دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان جھارکنڈ کی خبروں کا تازہ بلٹن لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہوں آج کے بلٹن میں چار اہم خبریں پچھلے گیارہ فروری سے یعنی کہ قریب ڈیڑھ مہینے سے پہلے سے ہم لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں زیادہ تر خبریں آپ کے سامنے لائیو رکھتے ہیں اس میں آواز کی دکت ہو جاتی ہے کیونکہ نیٹ وک پوری سپیڈ سے مل نہیں پاتا اور میں جسی سپیڈ سے بولتا ہوں وہ پکڑ نہیں پاتا تو آواز کر جاتی ہے پکچر کر جاتی ہے ایڈیٹنگ آپ کو اتنی اچھی نظر نہیں آتی ہے اس لیے اس خبر کو ریکوڈ کرا کے اپلوڈ کرایا جا رہا ہے چار خبریں آج کے بلٹنگ کے لیے بتانے سے پہلے مجھے لگتا ہے ایک چھوٹ سی اپیل تو بنتی ہے آپ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک یا ٹویٹر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری بیب سائٹ پر بھی آ کر ہماری خبروں کو پڑ سکتے ہیں پہلی خبر جس سے شروعات کی جائے کافی مہتپون خبر ہے آپ کو پتا ہے آسام میں بوال مچا انیس سو اناسی سیلے کے انیس سو پچاسی تک اور کہا گیا جو آسامیز ہیں جو آسامی بھاسا بولتا ہے وہ یہ آسام کا رہنے بالا ہوگا اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ باہری ہے ویدیسی ہے یہاں ایک مدہ بناتا ہے اب لگتا ہے کہ ایسا ہی مدہ جھارکھن میں بننے جا رہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے پندرہ نومبر دوہزار کو جھارکھن راجیے بنا تھا بیہار سے الگ ہو کر اس کے بعد جب یہاں ستہ میں رگوبر سرکار آئی تو اس نے قانون بنایا کہ بھئی اب پندرہ سال پہلے تک جو یہاں آ گیا وہ یہاں کا اسثانی ناغرک کہلائے گا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس راجیے کا ناغرک نہیں ہو سکتا اسثانی ناغرک یہ فرق ہے تو اسثانی ناغرک کا مدہ اب اہمن سورین آ گئے ہیں ان کے آنے سے پھر گرم آ گیا ہے کیونکہ اہمن سورین کا کہنا ہے اسثانی ناغرک والا مدہ انیس سو پچاسی لے لاغو نہیں ہوگا انیس سو بتیس سے لاغو ہوگا جب زمین والا صدار ہوا تھا انگریزوں کے دور میں جب انگریز سا سکتے اس پاقت زمینوں میں جو نام درج ہوئے تھے جس کے اس حساب سے مانا جائے گا کہ وہ جھارکھن کا اسثانی ناغرک ہے یا نہیں بتا دیں آپ کو پورے چناؤں میں بھی یہ مدہ بنا تھا جس کے چلتے کہا گیا تھا کہ رگوورداز کا پریوار جو ہے وہ جھارکھن کا رہنے والا نہیں ہے جب کہ اہمن سورین پریوار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ تو پیدائشی جھارکھن کے ہیں آدھی باسی ہیں وہیں کے رہنے والے ہیں اب پھر سے یہ مدہ بنتا جا رہا ہے یعنی کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں شورٹ فارم میں کہ جھارکھن کی این آر سی اب یہ جھارکھن کے این آر سی یہاں کی سرکار کو تیہ کرنی ہے وہ کی سادار پہ تیہ کرے گی رگوورداز کی نیتی کو بدلے گی یا جس طریقی کی بات کر رہے ہیں ہیمن سورین چناؤ کے دوران بھی انہوں نے کی انیس سو بتیس والا فارمولہ لاغوئی کرے گی جبکہ ان دونوں ہی فارمولہ کی اقلاف انیس سو پچاسی والے اور انیس سو بتیس والے کی اقلاف ہے کانگریز جو اس وقت جی ایم ایم کو سپورٹ دے رہی ہے روسی کے سپورٹ سے ماہ اگٹھ بندن کی سرکار یعنی کہ آر جی ڈی کا ایک ایک ماہ ہے وہ سرکار چل رہی ہے اور ہیمن سورین ماہ پہ مکھے منطری ہیں اسی لیے تو ہم نے اولیٹن شروع کر رکھا ہے کیونکہ سیر بہت جڑتے ہیں جتنے بھی پکشی دل ہیں ساتھ آ تو جاتے ہیں لیکن سیر ان کے بہت جڑتے ہیں تو اس کو لے کر تنہ تنی کی استیتی پانی ہوئی ہے ماملے کی کمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے چار سادس یہ کمیٹی کا اگٹھن کیا ہے سی ایمن سورین نے اور اس کی جانچی پورٹ آنے کے بعد کاربائی کرنے کی بات کی ہے بی جے پی نے اس پر مزہ لیا ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ لگتا ہے اس مددے پر یہ دونوں واپس میں اولد جائیں گے کانگریس اور جی ایم ایم اور یہ سرکار زیادہ دن نہیں چلے گی ورنہ دم ہے تو ہیمن سورین نے جو چناو کے دوران کہا وہ کر کے دکھائے لیکن ہیمن سورین بھی فونک فونک کے قدم رکھنا چاہتے ہیں اس مددے پر دوسری خبر کا روک کر لیتے ہیں نیتا پرتیپکش بننے کے لیے فڑ پڑا رہے ہیں بی جے پی کے نیتا جی ہاں بی جے پی نے بابولال مرانڈی کو پہلے اپنی پارٹی میں شامل کیا ان کی پارٹی کا ویلے کیا ان کی پارٹی ہویا کرتی تھی جی وی ایم جھارکن وکاس مورتا چناوائک میں چیلنج کیا گیا کہ یہ صدس سے نہیں رہ سکتے ہیں یعنی کہ ویدھاک نہیں رہ سکتے چناوائک سے ان کو مل گئی کہ بھائی کوئی بات نہیں انہوں نے پارٹی کا ویلہ کر دیا یہ ویدھاک بنے رہیں گے اس کے بعد بی جے پی نے ان کو اپنے ویدھاک دل کا نیتا چھون لیا ویدھاک دل کا نیتا چھون لیا تو یعنی کہ یہ نیتا پرتیپکش ویدان سبا کے اندر ہوں گے لیکن ابھی تاکہ منسورین سرکار نے یا یوں کہیں ان کے سپیکر نے ان کو نیتا پرتیپکش نہیں بنایا جس سے کافی پریشان ہیں پہنچ گئے راجعہ پال کے پاس جو ان کے دیپک پرکاس ہیں راجعہ سبا سانسد بھی بن رہے ہیں اور اس وقت پردیہ سدیقس بھی ہیں کئی سارے ویدھاکوں کے لیے کر کہا صاحب بتائیے ہم نے ویدھاک دل کا نیتا بھابولال مرانڈی کو بنا دیا اور ابھی تک ہمیں نیتا پرتیپکش گوشت نہیں کیا جا رہا ہے کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈائریکشن سپیکر کو دیں بتا دیں آپ کو کیوں اتنی اتھل پتھل ہوتی ہے نیتا پرتیپکش بننے کے لیے نیتا پرتیپکش کے پاس ادھکار ہوتا ہے کیبنٹ بینسٹر کے برابر کا تو مزے کرنے آنا جی گاڑے ملے گا بنگلہ ملے گا ہر سال ہر مہینے بھتے ملیں گے لاکھوں روپے کے ملائی کھانی ہے تو ملائی والی سیٹ کے لیے تھوڑا پھڑ پھڑانا چھوڑ پڑتا ہے حالانکہ یہ کوئی اربیند کیجیوال کی سرکار نہیں ہے کہ تین سیٹوں پہ سمٹی ہوئی بی جی پی کو بھی نیتا پرتیپکش بنا دے اور اس کا ایک نیتا بیٹھ کے ملائی کھاتا رہے جی جانتے ہیں نا یا اس کے علاوہ یہ کوئی نریندر بودی کی سرکار تو ہیں نہیں کہ کانگریش کو کہے کہ ہم تمہیں نیتا پرتیپکش کا پد نہیں دیں گے اب وہ بھی کہے کہ ہمیں دو تو یہ سمجھ یہ ملائی کی کرسی ہے بیپکش میں رہتے ہوئے بھی نیتا پرتیپکش ہوتا ہے اس کو کیبنیٹ مرتی کے برابر کا درجہ ملتا ہے اس لیے بابلال مہنڈی زیادہ پر فیلا رہے ہیں پھڑ پڑا رہے ہیں جلدی ہو سکتا ہے ان کی کامنا پوری ہو جائے برنہ بی جے پی اس کو لے کر ایک آندولین چلانے کی بات کر رہی ہے تیسری خبر کا رک کر لیتے ہیں پولیس نے گولیوں سے بھون کر اس بے قصور کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اب ماملے کی جانچ کی بات کہہ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مرد تک سینہ کے جوان کا بڑا بھائی ہے اور سینہ کے جوان کے آنے کے بعد ہی اس پورے ماملے میں آگے کی قانونی کاروائی اس کے پریبار کے لوگ کریں گے بتایا جا رہا ہے نقشلی کو تلاس میں پولیس نکلی ہوئی تھی کھونٹی جیلے کا ایک تھانہ پڑتا ہے تبکرا تبکرا تھانے کی پولیس نکلی ہوئی تھی اور وہ پہنچ گئی مرہو تھانہ چھتر کے بورڈر پہ اور وہاں بائک سوار ایک تک سا رہا تھا اس کو رکنے کا پتہ نہیں کیا اشارہ کیا اس کے بعد بڑا گیا اور بائک چھوڑ کے بھاگنے لگا یہ پولیس کا دعبا ہے اس کے بعد پولیس والوں نے اس کو گولیوں سے بھون دیا تین گولیاں لگی موقع پہ اس کی موت ہو گئی حالانکہ ڈرامے بازی جو ہمیشہ پولیس کی ہوتی ہے وہ کی گئی اٹھا کے ڈیڈ بوری کو پی ایم کے لیے لے گئے کیونکہ وہاں ڈاکٹر پوستی اس کے بورے سے جو ملا ہے وہ صرف ایک خال ہے جانور کی جس کا وزن بھی دس کلو ہے اس کے بعد پولیس کے توتے اڑ گئے اور پریوار اور گرامین کے لوگ سڑک پر آگے دھنا پردرشن شروع ہو گیا اس کے بعد آل آدھکاری موقع پر پہنچے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ٹھوس کاربائی کرائیں گے مجسٹریٹ انکواری ہوگی سب کچھ ہوگا اور جو آپ کہیں گے وہ ہوگا مرہو تھانا چھتر کا ایک گاؤں پڑتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئنسار وہاں پہ اس طریقے کی واردات کو انجام دیا گیا ہے ایک اسکول ہے اس اسکول کے پاس اس واردات کو انجام دیا گیا صبح صویرے پانچ بجے اس واردات کو انجام دیا مرتک کی عمر پہتیس سال ہے اس کا نام بتایا جارہا روشن ہورو روشن ہورو ہے اس کے پریبار میں پتنی ہیں دو بچے ہیں اور پریبار کے اور بھی لوگ ہیں کمہارڈی گاؤں پڑتا ہے وہاں کا وہ رہنے والا ہے اس کے پتہ کا جو نام ہمارے پاس ہے وہ ہے نوین جوسیف اور اس کا جو بھائی ہے وہ مرتک جو ہے مرتک کا بھائی وہ سینہ کا جوان ہے اور وہ ان دنوں بتایا جارہا ہے کہ جمہو یا کشمیر کہیں ایسی جگہ پہ تینات ہے جس کا نام بتایا جارہا ہے جونہ سورو تو جونہ سورو کے آنے کے بعد ہی پریبار کے لوگ اس معاملے میں آگے کاربائی کرنے کی بات کر رہے ہیں ایس پی جو کھونٹی ہیں جن کا نام بتایا جارہا آشوت توش شکھر ان کا بیان ہے وہ موقع پہ پہ پہنچ گئے ہیں وہیں انہوں نے ڈیرہ ڈال دیا اور کہہ رہے ہیں سینہ کا جوان آیا ہے کہ اس کے بعد ہم کاربائی کریں گے اور مانوادی کاروں کہ نیم قانونوں کے تحت ہر کاربائی کی جائے گی پولیس سے غلط فہمی میں یہ ہوا ہے مان رہے ہیں غلطی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے ہتیا کا کیس درج کر کے ان پولیس والوں کو سب کو اٹھا کے جیل میں ڈالی ہے انہیں اپنی گولی چلانے کا زیادہ شوک ہو گیا بدماشو پہ تو گولی چلا نہیں پاتے ہیں لیکن کسی بھی نہیں ہتے پر بات اگر پولیس کی صحیح مانے وہ اگر بائیک چھوڑ کے بھاگ رہا تھا تو گولی اس کے پیر میں بھی ماری جا سکتی تھی پیر میں گولی لگنے سے وہ گر جاتا تین گولیاں ماری گئی ہیں سوچیے گا کبھی اس بارے میں تو یہ غلطی تو ہے نہیں زندہ بھی پکڑا جا سکتا ہے لیکن مار کے کسی کو بھی بتا دی جی نقسلی ہے وہ تو سینہ کے جوان بھائی ہے ہنگامہ اس لئے زیادہ ہے چوتھی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں دیرے دیرے بیہار سیفٹ ہو رہا ہے جھارکھن کا سائبر اپرادی بتا دیں آپ کو جھارکھن کے کوزیلے سائبر اپراد کے لیے بدنام ہے پوری دنیا میں حال فلال میں آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ پنجاب کے جو مکہ منتری ہیں کیپٹر نمبر اندر سنگھ ان کی پتنی سے باقیدہ فون کر کے بتایا کہ میں آپ کے بینک سے بول رہا ہوں یہ کر یہ اپنا اوٹی بھی مجھے بتا دیجئے ایک سبلہک ان کا اکاؤنٹ سے ٹرانسپر کر لیے پولیس نے اس کو جا کے دام تڑا سے پکڑا جام تڑا اور محض آٹھ دس بارہ کلاس پڑے ہوئے لوگ ہیں جہے دھوکہ دڑی کرتے ہیں لنک بھیج دیں گے کسی کے پاس اچھے آپ نے چیز بیچنے کے لیے اوہل ایکس پہ لگا رکھی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں اس پہ پے کا شیفٹ کر رہے ہیں بیہار کیوں یہ کس اور دعویٰ کیا جا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے جو تازہ شکایتیں مل رہی ہیں اس کے آدھار پہ بیہار کے زلو میں ان کی موبائل لوکیشن برامد ہو رہی ہے مل رہی ہے جس سے مانا جا رہا ہے کہ اب یہ لوگ جھارکان چھوڑ کے لگتا ہے ہیمن سرون سرکار مضبوطی سے کام کر رہی ہے اور وہاں پہ جو نتیش کمار سرکار بیٹھے ہے وہ کام کرنے میں نہیں کمی ثابت ہو گئے جب سے بیجی پی نے اس کے ساتھ وہاں سرکار بنائی ہے تو بیہار کی کن کی جیلو کا نام آ رہا ہے لکھ اسرائے کا نام آ رہا ہے شیخ پورا کا نام آ رہا ہے نالندہ کا نام آ رہا ہے اب نواہدہ میں جو ہے گریڈ راسنگ بیٹھے ہیں اس بار نہیں ہے آلکھ گڑو نہیں کا ہے پر کیا کریں گے وہ تو وہاں یہ لوگ شفٹ ہو گئے ہیں اور وہاں سے ہی فون کر کے اور لنک بنا بنا گئے بھیج کر کے کسی طریقے سے اپنی دھوک کا دھڑی اپنی ٹھکی میں لگے ہوئے لیکن اب جھار کھنڈی نے انچھوڑ دیا اور بیہار کو اپنا ڈا بنا لیا ہے بنے رہیے دھکڑا خبر کے ساتھ میں فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اس زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سولکتے ہوئے اولاستی مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حضی فلال ابھی مجھے نہیں اجازت